بیٹا ہم لوگ پچھلی کلاس میں ایڈیالوجی اوریجن کمپونینٹس اس کے سورسز ایڈیالوجی اور پاکستان اس کی ڈیفنیشن پڑھا آج ہم لوگ بیسے زیب پاکستان آئیڈیالوجی پڑھیں گے بیسے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سر نے ہمیں پاکستان سٹریز نہیں اسلامیات پڑھانی شروع کر دی ہے تو آپ ظاہر ہے ہمارے ٹاپک ہی ایسے ہیں تو پھر یہ سارے اسلامیات والی ٹاپک ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے کورس میں موجود ہیں تو ہمیں ان کو ڈسکس کرنا ہے تو پاکستان سٹیڈیز کیونکہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اسلام is the fundamental concept of the پاکستان آئیڈیالوجی اس لئے ہم لوگ نظریہ پاکستان کی جو بنیادی اکائی ہے وہ نظریہ اسلام ہی ہے اس لئے آج ہم بیسیز آئیڈیالوجی پاکستان پڑھیں گے بیسیز بنیاد کیا بنیادی بیسیز آئیڈی آئیڈیالوجی 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 یہ ٹاپک ہے اب اس میں آپ کو نہیں یاد رکھنا ہے کہ بیسس بنیاد یعنی نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے سب کانڈینٹ میں مسلمان اور ہندو صدیوں سے اکٹھے رہے تھے ظاہر ہے میں نے آپ کو پیدا بھی بتایا کہ کوئی بھی قوم تب تک ہم رو باعث کرتی ہے جب تک اس کے کلچر میں اس کے ریلیجن میں کسی قسم کا خلل پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی وہ بیلنس رہتا ہے تب تک کوئی پروپلم کوئی مسئلہ پیچ نہیں آتا لیکن جب ریلیجن کو افت کیا جاتا ہے متاثر کیا جاتا ہے تو اس کے جو امپیکس ہوتے ہیں ساہر ہے وہ لوگوں کی زندگی میں ہیں اب ہم لوگ بگوز وی آردف فالوڑ آف اسلامی ویلیوز اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو کیا ہم نہیں رکھیں گے اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ مسجدوں میں نہ جائیں تو کیا ہم نہیں جائیں گے کرونا وائرس جب آیا تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کو کہا گیا کہ مسجدوں میں نہ جائیں لیکن پھر بھی چند انتظامیاں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامات وہ یہی ہیں کہ مسجد اگر کوئی بابا آئے تو اپنے علاقوں سے باہر نہ نکلے نہ دوسرے لوگوں کو آنے دیں یہ تو حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے باجمات راوی بھی پڑا باجمات نمازیں بھی ہو رہی ہیں کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ نماز نہ پڑھے یا روزے نہ رکھیں یا زکاة نہ دیں تو یہ اسلامی ویلیوز ہیں اسلامی ٹیچنگز ہیں ہم لوگ اس سے کس طرح دور رہ سکتے ہیں تو مسلمان جو بیسے زدہ پاکستان کا یارجی تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ ایک ایسا زمینی حصہ یا ٹکڑا حاصل کریں گے جہاں پر ہم لوگ اللہ کی یعنی سپریم اتھارٹیف اللہ کہ ہم لوگ عبادت کریں گے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہمارے لئے جاری کیے ہیں ہم اس کو پرووٹ کریں گے یہ بیسے زدہ پاکستان ہائیڈی آرجی ہے اب اس پر ہم لوگ مزید اسکشن پہ رہیں گے اس میں جو آپ کا پہلا پوائنٹ آئے گا وہ آئے گا ہم لوگ اس کو فلو چارٹ میں میں نے آپ کو اس دن سورسز بتایا آج ہم مائن میں بیسے آف پاکستان آئیڈی آرجی وہ کیا ہے بیسے آف دی آئیڈی آرجی آف پاکستان اس میں سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک آرے گا وہ آئے گا بیلیف اور پریئر ٹھیک ہے ہمارا ایمان اور عبادات اب بیلیف اور پریئر میں ہم تو کس کو کلیگرائز کریں گے بیلیف اور پریئر میں دو بنیادی چیزیں ہیں ایک ہے توحید اور دوسرا ہے رسالت توحید کو اردو میں بھی توحید کہتے ہیں رسالت کو اردو میں بھی رسالت کہتے ہیں توحید کا مطلب ہے اللہ پر ایک مقبض یقید رکھنا ٹھیک ہے کہ اللہ is the creator and master of the holy universe اللہ اللہ نے تمام پوری پوری کائنات کو دنیا کو بنایا تخلیق کیا creator ہے master ہے اب اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے تو ہید پر آپ کا ایک شار رسال بھی آئے گا to believe on the oneness of اللہ almighty and the finality of the holy prophet peace be upon him the first pillar of islam یعنی کہ اللہ کو ایک مان اور نبی پاک کو آخری نبی مان یہ اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے پہلا بتا بھولتا ہے رکن اب کیا ہے oneness of god کار تو ہید یعنی اللہ کو ایک مان تو ہید کہ تمام کائنات کا یا پوری مخلوق کائنات کا خالق مالک خالق ہے کوئی بھی نہ اس کا پارٹنر ہے یعنی سورہ اخلاص کا ترجمہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے کل ہو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اللہ کسی سے پیلا ہوا نہ اللہ نے کسی کو نہ وہ کسی کا باپ ہے اور کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے یہ تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے اب ہمیں کیسے پتا چلتا ہے اللہ ایک ہے ہمیں اس بات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے کیونکہ اگر اللہ دو ہوتے تو ایک کہتا کہ میں سورج کو مشرق کی بجائے بغرب سے تلوک کروں گا دوسرا کہتا کہے گا اور خلل پیدا ہوتا ام خلل تو یہ خلل پیدا نہ ہونے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی ذات واحد ہے اکیلی ہے یعنی کہ کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے اگر ہوتا تو کسی نہ کسی سٹیج پہ آکے دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسا کنفلکٹ تو ضرور آتا جسے ہمیں رمضان وقت پہ آنا ہر چیز کا ایک سپیسیفک تان متعین کیا گیا ہے زندگی وقت پہ شروع ہوتی ہے اور وقت پہ ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو وننیس آف اللہ یہی ہے کہ توحید کا کمسٹ ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک شورٹ پیسن تو یہ ہے توحید کیا ہے تو اس پہ آپ لکھیں گے کہ وننس of اللہ یا God means اللہ is the creator and master of the whole universe and the entire universe اور no one is his partner and nothing beyond his knowledge نہ کوئی اس کا partner ہے اس کے ساتھ برابری اب اس میں آپ لوگ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ توحید کا concept ہے یہ ایک الگ پیسن آگا translate these verse ٹھیک ہے translate this verse اس کا ترجمہ لکھیں لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے توحید لکھنا ہے تو آپ نے اوپر پورا لکھنا ہے to believe اللہ is God is oneness of اللہ Almighty اللہ is the creator and master of the entire universe اور آخر میں اللہ hath power overall thing یہ آپ نے add ضرور کرنا ہے اگر ان اللہ اللہ قلی شہین قدیر آگیا پھر بھی اللہ قویسن آگیا پھر بھی اگر صرف یہ قویسن آتا ہے کہ translate this verse ان اللہ اللہ قلی شہین کا concept نہیں دینا کہ اللہ is the creator and master of the entire universe تو تحید اور رسالت رسالت جو ہے to faith in prophethood اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بھیش ایک لاکھ چوبیس ادار پیغمبر بھیجے جو مختلف وقتوں میں زمانوں میں مختلف علاقوں اور لوگوں کے لیے بھیجے ان تمام پر یقین رکھنا بھی رسالت کیا لاتا ہے نہ صرف آپ پر یقین رکھنا بلکہ آپ سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں جتنے بھی نبی ہیں تمام کے تمام نبیوں پر یقین رکھنا بھی رسالت کیا لاتا ہے سمجھ آگئے کریئر ہو رسالت یعنی کہ ایمان مفصل کیا ہے میں ایمان لائی اللہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ملائکہ پہ ٹھیک ہے کتابوں پہ روز آخرت پہ اچھی اور بری تقدیر پہ جب تک ہم لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وارہ ایمان مکمل نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے اس دنیا میں اللہ سینجر جن کا کام کیا تھا لوگوں کو ہدایت دینا کیا کرنا لوگوں کو ہدایت دینا یعنی وہ لوگ جو گمرائی کی طرف چلے گئے جو باگی ہو چکے جو یہ ان تمام انبیاء اکرام کا بنیادی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مسبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تو ان تمام انبیاء اکرام اللہ سینجر ٹھیک ہے اور کیوں بھیجے to guide mankind لوگوں کو ہی ادایت کے لئے تا کہ سکھائیں ان لوگوں کی راست ان لوگوں کے قرآن دکھائیں ان لوگوں کو صرات مستقیم کی طرف لے گیا ہیں تو بیڑا آپ لوگوں کو believes and prayers میں سب سے جو پہلا بنیادی جو concept ہے تو ہی اور حسالت وہ سمجھ آ گیا کہ تو ہی اور حسالت کیا ہے تو ہی کا مطلب ہے اللہ تعالی کی ذات پر آمل یقین رہنا کہ اللہ تعالی کی ذات ایک ہے اور رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مختلف دور میں مختلف زمانوں میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندے پیجے جنہیں نبی یا رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے ان لوگوں کا کام یہ تھا لوگوں کو ہدایت دینا لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کی گایڈ لائن ٹھیک ہے تو یہ اس پہ کیا ہے یہ دیمان ہے کہ پیس پیس مست اکنالیج اکنالیج کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا کیا مطلب ہوتا ہے اکنالیج کا مطلب ہوتا ہے تسلیم یعنی جب ہم لوگ کسی چیز کی ذات مبارکہ ہو جب مکمل طور پہ اس یقین کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ ہم لوگ اس پر یقین کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ کے افری رسول ہیں اس سے رسالت کہا جاتا ہے اور آپ سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت دیں لوگوں کو گمڑائی سے نکال کر اچھائی کی طرف رابع کریں ان کو دے کر آئیں یہ رسالت کا بنیادی مقصد ہے یہ آپ کا پوائنٹ نمبر ہے اب ہم لوگ بات کریں کہ پوائنٹ نمبر ٹو پہ پوائنٹ نمبر ٹو ہے ہمارا آپ اس مختلف آرگنیشن بھی آرہی ہے کہ آپ نے جو کہا بلی پریئر میں سب سے پہلے توحیم اور رسالت اس کا پہلا آرگن ہے پلر ہے اب اس کا سیکنڈ پلر کیا ہے اس کا سیکنڈ پلر ہے نماز یہ اس میں شارٹ برسن بھی آ سکتے ہیں نماز جو ہے نماز سیکنڈ پلر ہے اس پلر شارٹ برسن موچھا جا سکتا ہے اب تھرڈ پلر کیا ہے تھرڈ پلر میں اس پہ دیفائن بھی کروں گا اس کا تھرڈ پلر جو ہے وہ ہے کی فاسٹ روزے رکھ رہا کیپنگ فاسٹ ٹھیک ہے پہلا روکر ٹھیک ہے دوسرا روکر اور تیسرا روکر کیپنگ فاسٹ پہلا کوہیر اور رسالت دوسرا نماز اور تیسرا روزا اور چوتھا جو ہے وہ کیا ہے ہے دوسرا پیلر ہے زکا کیا ہے دوسرا پیلر ہے زکا زکا پیلر جو ہے وہ ہے زکا زکا دے نا اور پیلر جو ہے وہ ہے حج حج اس کو ریفائنگ ہوگی حج اب میٹھا نماز کیا ہے نماز کے بارے نماز اپنے یعنی ابدی زندگی کا پیس پیس پہلے ہی بتا دیا کہ پیلا پیس کمپل سری سری سن کون سا ہے نماز کمپل سری سری تو ہی تو رسالت یہ ایمان کا بنیادی قصہ اب اس کے بعد نماز نماز وہ رکن ہے جس پر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے قبر میں ہماری قبر میں سب سے پہلے نماز کی بارے میں پوچھا جائے کہ آپ نے نماز پڑی یا آپ نے نماز نہیں پڑی ٹھیک ہے اور پڑی تو کس طریقے سے پڑی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے زندگی میں مختلف طریقوں کو اپنایا وہ وقت کی ضرورت تھی جو بیسی وقت کی نظامت کے ساتھ اسلام قبول کر لیتے تھے لیکن بعد میں وہ اپنے بازنوں کے نیچے بتوں پر آکر نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز کا طریقہ چیز کی اور رفع یادین کیا اور اس وقت آج کل جو لوگ مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کانوں کی طرف آدھ کریں گے تو ان کے بازنوں کے نیچے جو بھت ہوتے تھے وہ گر جاتے تھے لیکن ہمیں جو بخاری شریف میں رام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نماز کا جو فائنل طریقہ تھا اسی طریقے سے ہم لوگ نماز نہ آپ کی اوپر بانے کچھ نیچے بانے کچھ بہت اوپر بانے تو جس طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے آپ کی نیت کیا ہے آپ کی نیت سب کچھ بتا دے گی کہ آپ کیا کر رہے ہے طریقہ کوئی بھی ہو آپ نے اللہ کو یاد کر نا ہے ہم لوگ فرقہ باریت نہیں جاتے جو چیزیں آپ صلی اللہ نے بتائی ہیں نماز سیکنڈ پلر اسلام اسلام کا دوسرا بنیاد رکن ہے اس کے بعد تھرڈ پلر جو ہے وہ روزہ آج ابھی کچھ دن پہل رہی ہم نے سیلیبریٹ کی رمضان بارک پورا مہینہ گزا روزے رکھے روزے جو ریوائد کر دیا گیا کہ پہلا رحمت کا ہے دوسرا جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے تیسرا جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے تو ان کے مقاصد کو بھی ڈکلیئر کیا گیا بتایا گیا ہے